نوے کی دہائی میں جب ایسٹی این سے ایکٹنگ چیلنگ نامی شوئیر ہوتا تھا تو ایک جوڑے نے اس میں بہترین اداکاری کی پروفی جیتی تو کچھ ہی عرصے بعد اس جوڑے کا نیا سفر شروع ہوا یہ کوئی اور نہیں جویری عباسی اور شمون عباسی تھے شمون کا یہ تعرف تھا کہ ان کے والد زبیر عباسی پاکستان کے پہلے ایف چینل 100 کے کے میکزین ایڈیٹر تھے جبکہ شمون کے پھوپی سیما غزل ڈراما نگار تھی شمون عباسی کو پہلی بار بھر پور انداز میں اداکاری دکھانے کا موقع یاسی رکتر کی ٹیلی سیریز تطلی میں ملا معمولی سا کردار تھا لیکن شمون عباسی نے اس میں ڈوب کر ایسی اداکاری کی کہ یاسی رکتر کے بیشتر ڈراموں میں وہ نظر آنے لگے دوسری جانب ان کی شریکی سفر جویری عباسی بھی ایکٹنگ کے میدان میں دیرے دیرے آگے بڑھ رہی تھی شمون عباسی کی ایکٹنگ کا میار بہترین رہا ہر پروڈیوسر انہیں کاسٹ کرتا لیکن کچھ پروڈیوسرز کو یہ شکایت تھی کہ شمون عباسی ان کے کام میں غیر ضروری مداخلت کرتے ہیں یہاں تک کہ ایک ساتھ کئی ڈراموں میں کام کرنے کے باعث سیٹ پر دیر سے آنا معمول بن گیا تھا اسی غیر پیشہ ورانہ رویے کے بنا پر شمون عباسی کئی پروجیکٹ سے بھی آؤٹ ہوتے رہے پھر ان پر یہ الزام لگا کہ وہ شریکی سفر کے کام میں بھی مداخلت کرتے ہیں یہی وہ پوائنٹ تھا کہ جب شمون عباسی اور جویریہ میں ایک تلافات بھی جنم لینے لگے اور بارہ سال بعد ہی دونوں کی راہیں جدہ ہو چکی تھی کہاں تو یہ بھی جاتا ہے کہ شمون عباسی کے والد زبیر عباسی نے جویریہ کی والدہ سے شادی کر لی تھی اور اسی بنا پر دونوں میں علایتگی بھی ہوئی جویریہ عباسی نے کبھی بھی شمون کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کی لیکن یہ ضرور ہے کہ سنگل مدر ہوتے ہوئے انہوں نے بیٹی کی پرورش میں ڈراما لوکیشنز کو بھی اپنا اور نہ بچھونا بنا لیا دوسری جانب شمون عباسی نے بھی اداکاری اور پھر ڈریکشن میں نام بنانے کی جستو جو شروع کر دی اسی دوران یہ خبریں بھی عام ہوئیں کہ شمون عباسی کی شامیں ہمائمہ ملک کے ساتھ گزر رہی ہیں اور ہمائمہ ملک کو ہی شمون عباسی اور جویری عباسی کے درمیان طلاق کی وجہ بھی قرار دیا گیا اور پھر دو ہزار نو میں شمون عباسی اور ہمائمہ ملک کی شادی کی خبر عام ہوئی جس کی اس جوڑے نے تصدیق بھی کر دی مگر یہ شادی بمشکل ایک سال چلی اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ ہمائمہ ملک کو شعب منصور کی فلم بول آفر ہوئی اور شمون نہیں چاہتے تھے کہ ہمائمہ ملک کے فلم کریں اور دونوں میں تنازہ اس قدر بڑا کہ بات طلاق تک جام ہو چی ایک بار پھر شمون عباسی کے ماتے پر ایک اور شادی کی نکامی کا داغ لگ گیا تھا ایک عام خیال یہی تھا کہ شمون عباسی کے ہاتھ میں کامیاب شادی کی لکی نہیں اسی لئے وہ تیسری بار یہ ہار اپنے گلے میں نہیں سجائیں گے لیکن شمون عباسی کہاں رکنے والے تھے جنہوں نے ہمائمہ ملک سے طلاق کے بعد اسی سال ایک بار پھر سر پر سہرے کے پھول کھلا لیے اس بار انہوں نے نئی فنکارہ جیویریہ رندہوہ کو اپنی دلن بنایا جیویریہ اور شمون عباسی کا یہ ساتھ چار سال تک جاری رہا جس کا انجام ایک بار پھر طلاق پر ہی ہوا اس عرصے میں شمون عباسی نے ڈراموں کے ساتھ فلموں میں اپنی صلاحیوں تو کے جہور اور دکھانا شروع کر دیئے اس عرصے میں ان کی بڑے بجٹ کی فلمیں بائی لوگ وار اور ٹوئنٹی ون ریلیز ہوئیں شمون عباسی ناکام شادیوں کی ہیڈ ٹریک مکمل کر چکے تھے لیکن اسی دوران ان کا نام موڈل اور ایکٹریس شیری شاہ کے ساتھ لیا جانے لگا دونوں کئی تقریبات میں ساتھ ساتھ دیکھے جاتے اور قیاس یہی تھا کہ بہت جلد کوئی بڑا اعلان ہوگا لیکن شمون اور شیری شاہ دونوں نئے تعلق سے انکاری کرتے رہے اور جب کوئی اس بارے میں سفال کرتا تو یہ جوڑا ایک دوسرے کو بہترین دوست کہہ کر کام چلا لیتا شمون جب بھی کسی پروڈکشن کا آغاز کرتے تو اس میں شیری شاہ کی موجودگی ضرور ہوتی شمون عباسی نے حال ہی میں یہ کہہ کر دھماکہ پھوٹ دیا کہ وہ اور شیری شاہ واقعی شادی کر چکے ہیں دونوں نے سوشل میڈیا پر اپنی شادی کی تزدیق کی اور یہاں تک کہا کہ اس رشتے کو چار یا تین سال سے عرصہ بیتا اور انہوں نے یہ بات میڈیا سے چھپا کر رکھی بہرحال اب شیری شاہ اور شمون عباسی ایک ہیں دونوں زندگی کے نئے سفر میں روا دوا ہیں کہنے والے کہتے ہیں کہ شمون عباسی کا شیری شاہ سے کب دل بھرے گا اسی کا انتظار ہے دوسری جانب یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ شمون عباسی کی جویری عباسی سے ہونے والی بیٹی انزلہ عباسی خود اب شادی کے بندن میں بندنے والی ہیں شمون عباسی کی عمر ہاف سینچوری مکمل کر چکی ہے لیکن خود کو فٹ رکھنے کے لیے ہر جاتن کرتے ہیں فلموں میں سائیڈ ہیرو اور ویلن کے طور پر آتے ہیں اور اس حقیقت سے انکار نہیں کرتے کہ غیر معمولی اور فطرتی ادھاکاری دکھا کر اپنے ہر کردار میں چھاپ چھوڑ جاتے ہیں اب ان کی شادیوں کا یہ سلسلہ شیری شاہ پر آ کر تھمے گا یا پھر وہ ایک اور بار دولہ بن کر کسی اور کی ظلفوں کے قیدی بنیں گے اسی کائل مانے والی دنوں یا پھر برسوں میں بخو بھی ہو جائے گا موسیقی